نحمد قیاما ترنمت بسنائی ہی مرکل لسان و تغنیت بتہلیل ہی عنادل القیان الصلاة والسلام علی سید الرسول و حبیب الرحمن نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلله فلاها ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت الله ان اللہ یغفر الزنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم آمنت بالله صدق الله العزیم وصدق رسولنا ورسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہو يسلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بدبام ملک اللہ رب شرح بی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَطَ مِلْ لِسَانِ اَفْقَهُوا قَوْلِي انتہائی باجبولِ ترام بزرگو دوستو بھائیو قرآنِ عزیز فرقانِ عمید کی جو آیاءِ کریم ہم دو صلاة کے بعد تلاوت کی ہے اللہ جللہ مجدہو نے اس آیاءِ کریمہ میں حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمائے قُن کہ آپ ارشاد فرما دیجئے آپ کیا ارشاد فرما دیجئے میرے بندوں کو اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جو اپنے اوپر کوئی ظلم زیادتی کر بیٹھے ہو لَا تَقْنَقُوا مِنْ رَخْمَتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی لخمت سے ما يُثمت ہونا اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے جناہوں کو معاف کر دے اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّخِيمُ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والی اور اپنے بندوں کے حال پر رہم کرنے والی قرآنِ عزیز کی وہ آیاتِ کریمہ کہ جو خصوص پر خصوص ہم جیسے گناہداروں کے لیے ایک خوشخبری کا درجہ رکھتی ہیں ان آیات میں سے ایک وہ آیاتِ کریمہ ہے جو حمد و صلاح کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی اسلامی عطائق کے نکتہِ نظر سے جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا پر مبعوث فرمایا ان میں ایک وہ اسکیاں ہیں جنہیں اللہ نے عزل سے چل دیا تھا اور ان کے سروں کی اوپر نبوت اور رسالت کا تاج سجا دیا یہ اللہ کی مرضی کہ کس وقت کس میں نبوت کا اعلان کرنا ہے لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ وجودِ آدمِ خاقی علیہ السلام کے بننے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خطاب فرمایا وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيْهِينَ تو یہی بات ارشاد فرمائی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے پکا وعدہ لی رات اور یہ بات عالمِ ارواح کی ہے اس وقت بھی انہیں نبی کے نام سے موصوم کیا جا رہا ہے لہذا وہ عزل سے ہی چنے ہوئے ہیں وہ نفوسِ قدسیاں ہیں جو معصوم اندخطہ ہیں جو معصوم ہیں دانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی گناہ کا اتقاب وہ نہیں کرتے یہ ملکہ اللہ نے ان میں نہیں رکھا اس کے بعد یعنی انبیاء ورسل کی ان عظیم المرتبت ہستیوں کے بعد جتنے بھی انسان ہیں اللہ کے بڑے بڑے نیک برگزیدہ پارسا بندے اب جنہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دے دی ان کے بارے میں تو شک و شبہ نہیں ہو سکتا اور وہ دس مفوسیں قدسیاں صحابہ اکرام میں سے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے پیارے نبی نے انہیں جنت کی بشارت دے اس کے بعد جتنے انسان ہیں انبیاء ورسل پھر عشرہ مبشرہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیف بندے وہ صحابہ اکرام ہوں وہ تابعین ہوں وہ تبعہ تابعین ہوں اولیاء اکرام ہوں سالخین ہوں جس کو چاہے اپنی مرضی اپنی منشاہ اور اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھ لے گناہوں سے وہ محفوظ فرما لیتا ہے لیکن جہاں تک تعلق معصوم کا ہے فرشتے معصوم ہیں اور پھر اللہ کے نبی اور رسول جو ہے وہ معصوم اس کے بعد کسی بھی انسان سے گناہ کا اتقاب ممکن ہے جانے میں ان جانے میں کسی خوش فہمی میں مقتلا ہوکے کسی غلط فہمی میں مقتلا ہوکے زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پر کوئی ایسا کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جو اللہ کے نبی کی سنک کے خلاف ہو جو اللہ کے بتائی ہوئے طریقے کے خلاف وہ ممکن ہے اب اللہ کی ذات رحیم ہے اور کریم ہے اور جس طرح اس سے پہلے میں ارز کر رہا تھا کہ ستر مائے اگر ان کا پیار ان کا محبت جو اپنے بچوں سے وہ کرتی ہیں اس کو ایک کٹھا کر لیا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ ہے اس کی ایک مثال آپ دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں آئے دن اپنے محول معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس ماں باپ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کا وہ بچپنا لڑکپن جوانی ہر لیا سے کتنی کوشیں مینتے قربانیاں دیتے ہیں ان کو پروان چڑھانے میں کس کے باوجود باپ کی شفقت اپنی جگہ ماں کی منتہ اپنی جگہ لیکن بساہ اوقات جب وہ نافرمانی کا ارتکاب کریں ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ کریں بعض نہ آئیں تو بعض اوقات ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں بعض اوقات زندگی بھر ان سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد تھی کیا یہ کیسے واقعات ہماری نظروں کے سرم میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ایک اس کا بندہ اگر خدا کا خواستہ سات سال کا ہو گیا ستن سال کا ہو گیا اسی سال کا ہو گیا خدا کا خواستہ ساری زندگی وہ کفر میں رہا وہ شرک میں رہا وہ گناہوں کی لطمیں اُل جا رہا اب اللہ نے توفیق دے دی سیدھے رستے پر آنے کی اس کو توفیق مل گئی کہ وہ گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے کہ اللہ پاک میں گرہ گار ہوں خطاکار ہوں اپنی شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے کسی قرآن کی ایک آیت میں کسی حدیث میں یہ بات نہیں آتی کہ اسے آگے سے ملامت کرے گا کوئی اسے آگے سے شرمندگی ہوگی بلکہ آتا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دور کے اس کا استقبال کرتی ہے جب کوئی اللہ کا بندہ ایک بالشت کی مقدار اللہ کی بارگاہ کے قریب اس میں نیت کے ساتھ اونے کی پرشش کرتا ہے جدو جود کرتا ہے تو ایک ذرا ایک آج کی مقدار اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے اور پھر اللہ تعالی کتنا کریم ایک ہے گناہ کو ماف کر دینا یہ بھی بڑی سا عادت یہ بھی بڑی ہمارے لئے اللہ کی مہربانی کہ ہم گناہ کرتے رہے خطا کرتے رہے اللہ پاک ہمیں ماف کر دے لیکن بات یہاں تک نہیں ہے قرآن کی آیات نواہ ہے کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ ساری زندگی جو گناہ کرتا رہا جب وہ گرگڑا کے مجھ سے توبہ کرتا ہے مافی مانتا ہے تو زندگی کی سارے گناہوں کو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نیکیوں میں کنورٹ کر دے بندہ گناہ کرتا رہا کتنے بڑے بڑے گناہ جن کا نام لے نبی زیر نہیں دیتا اگر غور کیا جائے گناہ کی کتنی قسمیں ہیں کہ ایک شریف آدمی مجلس میں ان گناہوں کے نام لے بھی دوارہ نہ کرے اتنے بڑے بڑے گناہ وہ کرتا رہا لیکن جب اب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم و فراست عطا کر دی توفیق دے دی اپنی بالدہ کی طرف آنے کی جھکنے کی گرگڑا کے معافی ماننے کی تو اللہ رب زلجلال کیا فرماتا ہے کہ ہم ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے تھے سارے بلا نیکیوں میں تبدیل ہو گیا وہ نام آمان نیکیوں سے بھر گیا اس سے زیادہ پیار اس سے زیادہ محبت اللہ کی اپنے بندوں سے کیا ہو وہ اللہ کی ذات غفور الرقیم ہے بخشنے والا ہے لیکن اس میں مسل اسٹیننگ بھی نہیں ہونی چاہیے ایک طرف وہ غفار ہے اپنے بندوں پر بہت مہربانیاں کرتا ہے بہت مولد دیتا ہے لیکن بندے کو اس اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اس کی مہربانیوں پر ہی نظر رکھے اور گناہ پر گناہ کہتا چلے اور یہ خیار رکھے کوئی بات نہیں صبح کو پی اور شام کو توبہ پیلی رند کے رند رہے جنت بھی آپ سے نہ گئی یہ کوئی طریقہ اکار نہیں یعنی جو اصلاح ہے ایک بندے کی اس کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کو تو اپنی عادت بنا لے لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھے چلو ایک اپنا سکیجول بنا لے کہ میں یہ گناہ کروں گا اس کے بعد اگلی نماز پار کے توبہ کرنوں گا پھر کل جو گناہ کروں گا شام کو توبہ کرنوں گا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گریف تو اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ سخت انتقام اللہ تعالیٰ سے بندر کو ڈھرنا چاہیے اور ہمارا دین جو بات ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ خوف اور امید اس کا درمیانی رستہ ہمارے دین کا رستہ خوف اللہ سے ڈرنا تقوی اشتیار کرنا آدمی گناہ کے قریب قدم آگے بڑھانے سے پہلے اس کے دل میں ایک جذبہ ہو کہ میں اگر اس گناہ کے قریب گیا میرا اللہ مجھ سے دارات ہو جائے گا لیکن یہا میں ایک بات کی وضاعت کر دوں جب کسی بھی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کشی دوسری زبان میں تو بسا وقت جو اس معنی کی سپنٹ ہوتی ہے نا روح ہوتی ہے وہ بعض وقت ہم اس میں ادا نہیں کر سکتے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تقوی کا معنی جب ہم دھر کرتے ہیں تو اس کی بھی سے آ رہے دھر گئے کسی درندے کو دیکھ لیں دھر گئے کچھ جالی دشمن ہے سامنے سے آ گیا دھر گئے یہ دھر ہے نا لیکن اللہ سے دھرنے کا یہ مفہوم نہیں اللہ کا اسے جو دھرنا ہے اس کی دہ میں ایک پیار پر رہا ہے مثلا ایک آدمی ایک کام کرتا اس کی ماں خدشہ نراض ہو جائے گی وہ سوچتا ہے نہیں یہ کام میں نہیں کرنا وہ ڈرتا ہے یہ کرنے سے کیوں میری ماں مجھ سے دراز نہ ہو جائے درہ تو ہے لیکن اس میں ماں کی محبت اس کی تیمی موجود ہے وہ کسی بزرگ کسی شیخ سے ایک تعلق رکھتا ہے ان کے پاس آزر ہوتا ہے اب وہ کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کل پھر ان بزرگوں کے سامنے میں آزر ہوں گا کون سا مو لے کے آزر ہوں لہٰذا مجھے اس سے بچ جانا چاہی اب یہ کہہ دار ضرور ہے لیکن اس کی تیمی ایک محبت ایک محبت اور اللہ کے لئے کسی سے بخ قرآن فرماتا یوہبون یوہبون اہو ویوہب اللہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے یوہبو ہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے یہ اللہ کے بندوں کا ایک پتیرہ ہوتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کا جو اللہ سے ڈرنا ہے اس کی تیمہ بھی ایک محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نراز نہ ہو جائیں اللہ کے نبی مجھ سے نراز نہ ہو جائیں کار میں مو کیسے جکھاؤں گا وزر تلہ اکبال احمد آبم ناغذیر از نگاہ مصطفی پہ نہا بگیر وہ فرماتے کہ اے اللہ پاک پہلی میری انتجا تیری بارگاہ میں یہ ہے تو غنی از ہر دو عالم تو سارے جہانوں سے لا پرواہ اور میں ایک فقیر ہوں پہلی عرض یہ میں گناہ دار ہوں خطا تار ہوں اے اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں تو مجھے معاف کر دے میرے گناہ اوپر قلم افف پہتے ور تو بینی گر حساب نہ گزیر اور اے بار الہ اگر تو میرے گناہ معاف نہیں فرماتا اور تو نے مجھ سے حساب لینا ہی لینا ہے ور تو بینی گر حساب نہ گزیر تو پھر میری ایک اور عرض ہے وہ قبول کر وہ کیا ازنگاہ مصطفیٰ پہ رہا بغیر کہ میرے نامہ اعمال کو میرے پیارے نبی آقا انامدار مرشد قلب و نظر محمد الرسول اللہ کی نظروں سے اوجر رکھ کہ وہ جو سجدے میں بھی امتی امتی فرمایا کرتے جو ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے میں نے یہ اشر کیا ان کی سرنتوں کا جس کی خاطر ان نے دندان مبارک شہید کیے جس کی خاطر ان نے طائق میں اپنے وجود کو لولہان کرایا ستائیس غزوات میں سپاس سال کے طور پر شرکت کی ایک مشن تھا اس دین اسلام کو زندہ اور پائندہ رکھنا تو کیا یہ اثر کیا میں نے اس کے ساتھ تو اگر میری توبہ اللہ پاک تو قبول نہیں کرتا تو میرے نامہ عامات کو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے رکھ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی وہ تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے وہ تو رحیم و کریم ہیں لیکن ایک تو ہمیں اپنا concept ہی کرنا چاہیے توبہ کے بارے میں کہ توبہ کا مقہوم دین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس سے گناہ ہوگیا غلطی ہوگی اب ایسا سے گناہ ہوگیا شرمندگی آگئی اس کے دل کے جو لا الہ اللہ کہ مجھے دودھ پلاتی تھی اب ایک بندہ ایسے بار نکلنے کی خواہش کرتا ہے اس کے لئے طریقہ ایکار کیا ہے کہ پہلے نمبر پہ اس کو خود اپنے دل میں شرمندگی ہو اپنی نیت کا قبلہ درست ہو اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے اور توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک حدیث مبارکہ ہے سوالے سے حضرت معاف ابن جبل رضی اللہ تعالی انہوں ایک جلیل القدر صحابی ہیں ان سے ایک حدیث روایت ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ بھی کونسی توبت نسوہ انہوں نے عرض کی مطابط نسوہ یا رسول اللہ توبہ کے بارے میں تو سنا تھا توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو رجوع کرو اللہ کی طرح لیکن یہ جو بات عرض کی گئی توبت نسوہ یہ کیا ہوتی ہے تو آقا علیہ صلی اللہ وآلہ نے اپنے پیارے جلیل القضر صحابی کو توبت النسوہ کی جو تعریف بتائی اپنی زبان اقدس سے وہ بڑی ہی فکر انگیز اور پرمغض ہے آپ نے فرمایا کہ توبت نسوہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے غلطی کا اعتقاب ہو جائے تو توبت نسوہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے نمبر پہ بندے کو اپنے گناہ اپنی کوتائی اور اپنی اس غلطی کا پر ندامت کا احساس ہو جائے اس کو شرمند گی ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے نمبر دو فیا اعتذر من اللہ تعالی پھر دوسرے نمبر پہ وہ کیا کرے کہ وہ اللہ پاک سے دست سوال دراز کر کے معافی مانگے کہ اے اللہ پاک مجھے شرمندگی اپنے کیے پر مجھے معاف کرتے دو باتیں ہوگی اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو بڑی اہم ہے فرمایا کہ اس کی نیت ارادہ یہ ہو پخت آزم ہو کہ اب اس بناہ کی طرف لوٹ کے واپس میں اس طرح نہیں جاؤں گا جس طرح کسی جانور کی کھیری اور تھنوں سے دویا ہوا دون جو ہوتا ہے واپس اس کے کھنوں میں اور کھیری میں جا نہیں سکتا ایک دوہ جانور کو دو لیا جائے اب دوبارہ واپس ڈالنا چاہے تو امپس سے بالا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام نے مثال دے کے ارشاد فرمایا اسی طرح وہ بندہ گناہ کی طرف ملوڑ اس کو کہا جاتا کرے جو رہ گئی ہے اس کا اللہ کا معاملہ ہے اس کی قضاء کرے بلکہ ایک میں شریح مسئلہ آپ کو بتاتا اگر کسی کی عشاء کی نماز رہ جاتی ہے وہ وطر ادا کر رہا ہے قضاء کے طور پر اسے پتہ لوگ اور بھی بیٹھی ہوئے میں نماز پڑھ رہا ہوں گا تیسری رکعت میں آت اٹھا کہ اللہ وطر کہوں گا ان کو سمجھ آج یہ تو وطر پڑھ رہا تھا شریح حقم یہ کس وقت آت نہ اٹھاؤ اللہ وطر کہ چلے جاؤ تا کہ تم سے جو غلطی اور کتا یہ لوگوں میں تشہیر نہ ہو شاید مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ وطر کضا کر رہے ہیں کوئی نہیں آپ تیسری رکعت میں آت اٹھائیں گے لیکن اگر لوگ موجود ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ تین وطر جب میں پڑھ ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے شاید نماز نہیں پڑی اور وقت کے بعد پڑھ رہا ہوں یہ گناہ ہے بہت بڑا لہذا اس وقت تو یہ اللہ اکبر کہ رکوع میں چلے وہ اللہ اکبر کہ دعا قنود پڑھ لو پھر اللہ اکبر کہ رکوع میں چلے جاؤ لیکن اپنی بندے کو معافی مانگنی چاہیے یہ جو شب برات انشاءاللہ سنڈے نائٹ کو انشاءاللہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایسے بہانے ہیں ہماری معافی کے وہ چونکہ رحیم ہے کریم ہے وہ ایسی راتیں دیتا ہے ایسے دن دیتا ہے وہ گزر جاتے ہیں ہم اپنی غفلت کے اندر رہتے ہیں خدا نہ خواستہ اور ان سے وہ استفادہ نہیں کرتے جو کر کے ہم اللہ کے خاص بندے بل سکتے ہیں اب شب برات بہت ساری حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالی اس کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ شب برات اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کے گناہ کو معاف فرماتا ہے اور اس طرح کہ اس رات میں آسمان دنیا سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی ماننے والا میں اس کے گناہ ماف کر دوں ہے کوئی مقتلعہ مسئیبت کہ میں اس کی مسئیبت مضرور کر گئی اور یہ آوازیں ساری رات آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر کی اضار ہو جاتی ہے یا عزرت علی المتضار رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے اور سیاستہ کی مستند کتاب ابن ماجہ شیف کی روایت ہے اسی طرح عزرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ سیاستہ میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضور علی صلی جنت البقی میں تشریف لے گیا جو مسجد نبوی شیف کے ساتھ جنت البقی وہاں پر رات تشریف لے گیا عزرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی میں بھی دیکھتے دیکھتے دیکھتی ہوئی چلے گی حضور علی صلی اللہ صلی اللہ مشہول عبادت تھے آپ نے فرمایا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہ یہ لقب ہے اے حمیرہ تجھے پتہ نہیں یہ شعبان معظم کی پندر وی رات ہے اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہاں عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی قلب اور بنی قلب قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی بیر بکریوں بہت زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ اگر بنی قلب قبیلے کے بیر بکریوں جتنے کسی کے گناہ ہو اللہ تعالی وہ بھی معاف کر دے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ بنی قلب قبیلے کے بیر بکریوں کے جتنے بال ہے اگر اتنے بھی کسی کے گناہ اللہ تعالی سے وہ بندہ اپنے گناہ کی معافی کا خاصتگار ہوتا ہے تو اللہ جللہ مردو اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اس طرح حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے کر گئے مستحب آمار میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو قبرستان جا کے وہاں پر دعائے مغفرت کی جائے آخرت کی یاد تازہ کی جائے ابتدا اسلام میں حضور علیہ السلام نے قبرستان جانے سے قبروں پر جانے سے صحابہ اکرام کو منع کر دیا اس کی وجہ نیا نیا شرک کا دور ختم ہوا تھا پھر بہت ساری قبور مشرقین کی تھی پھر بعد نے آپ نے فرمایا قد کنت حی تکم عن زیارت القبور فزور غ فإن تذکر آخر اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا اب قبروں پر جایا کرو اس لیے کہ قبروں پر جانے سے آخرت کی یاد تعدہ ہوتی اگر کانشیس بندے کا ضمیر زندہ ہو ایمان کی قوت ہو نیت کے اندر اخلاص ہو تو یقین قبر پر جانے سے بندے کو آخرت کی یاد تعدہ ہوتی ہے اور اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو اور ضمیر کے اندر مردگی ہو اگر آدمی فکر آخرت سے بے بیرہ ہو دین سے کوئی اللہ تعالی معفی دے اس طرح یہ ہے کہ قبروں پر جانے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کی یاد تعدہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہی ارتجا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ان کے لیے ہر روز روز عید ہر شب شب قدر جنہیں ہر روز اللہ پاک تعجد کی توفیق اطاف فرماتے ان کے لیے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہر روز کھولے ہوتے لیکن وہ اللہ کے بندے جنہیں یہ توفیق تو نہیں ملتی اللہ پاک ایسی راتیں ایسے دن ایسے لمحات بیٹ دیتے کہ اگر بندہ اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کرے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے اللہ پاک سب کو توفیق عمل سے نواز دیتے